اسلام علیکم ایوریون میرا نام شارک سواتی ہے اور میں کیپی کے کے ایک سٹی مانصرہ سے تعلق ہے میرا میری جو بچپن کی تعلیم ہے میٹرک تک وہ میرے اپنے گاؤں اور شہر مانصرہ سے ہی ہے بچپن میں میں ٹارٹ پہ بیٹھ کے بھی پڑھا ہوں میں سرکاری سکولوں سے بھی پڑھا ہوں میں لو فی پرائیویٹ سکول جنہیں کہتے ہیں وہاں سے بھی میں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے ایک بڑا مختلف انوائرمنٹ تھا ایک بڑا مختلف سکوپ تھا اس وقت کا جو آج شاید کہ بہت سارے لوگ ریلیٹ بھی نہ کر پائیں لیکن میں لکی تھا کہ میں ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوا جہاں پہ تعلیم کا جو رجحان تھا وہ زیادہ تھا میرے والد صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ ہم سارے بہن بھائی اچھی یونیورسٹری سے پہنچیں اچھی تعلیم حاصل کریں کیونکہ ان کی اپنی جرنی میں وہ ان لوگوں سے بہت انسپائر ہوتے تھے جنہوں نے تعلیم حاصل کی اور زنگی میں وہ کچھ اچھا کام کر رہے ہیں اسی اوبجیکٹیو پہ میں نے بھی اپنی تعلیم میں بڑا اٹینشن بڑی سکوپ بڑی اس چیز میں محنت کرنے کی کوشش کی اس پوائنٹ تک کہ الحمدللہ میٹرک کی سطح پہ آکے میری اپنے بورڈ میں ایک اچھی پوزیشن بھی آگئی ایک بڑا انٹرسٹنگ چیلنج میرے سامنے آگیا کہ اب میٹرک میں ایک اچھی پوزیشن لینے کے بعد مجھے زنگی میں آگے آیا ایفیسی میں جانا ہے آیا ایفی میں جانا ہے کون سا کالج پک کرنا ہے کیونکہ یہ وہ زنگی کے سٹیجز ہوتے ہیں جہاں سے آپ کی پوری زنگی کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے اب مجھے اسلامیہ کالج پشاور جو کے پی کے کا ایک ٹاپ نوچ کالج سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں پتا تھا اور کیسے پتا تھا آپ اگر آج بھی ایک ہزار پے کا نوٹ اٹھا کے اس کی بیک سائٹ پر دیکھیں تو تو یو سی کہ وہاں پہ اسلامیہ کالج کی ایک پچر بنی ہوئی ہے مجھے یہ شوق تھا کہ یار مجھے اتنے بڑے اتنے اچھے کالج میں جانا ہے کیونکہ ایک وہ بچہ جو ایک سرکاری سکول میں پڑتا ہے ایک وہ بچہ جو لو فی پرائیویٹ سکول میں پڑتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زنگی میں تھوڑا آؤٹڈرو کرے تو میں اپنے گھر سے مانصرہ سے ٹریبل کیا میں نے پشاور اب مانصرہ میں اپٹ آباد بورڈ میں میں اپنی جگہ پہ ایک ٹاپر ہوں لیکن جب میں اسلامیہ کالج پشاور میں پہنچا تو وہاں پہ بورڈ کا سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے میں وہاں پہ سترہ سو تیس سیونٹین تھرٹی پوزیشن پہ پہنچا ہوں اور ایک نمبر سے میرا اسلامیہ کالج میں پری انجنیرنگ میں داخلہ ہو رہا ہے اب داخلہ تو مل گیا ہے لیکن مجھے ہاؤسٹل نہیں ملا ہاؤسٹل کے لیے مجھے اپنی جو ریزیڈنسی تھی وہ پرائیویٹ ہاؤسٹل میں رکھنی تھی اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو قسمت نے آپ کے لیے بنائے ہوتے ہیں میرے پریویٹ ہاؤسٹل کی طرف جو راستہ جاتا تھا اس کے سینٹر میں بلکل راستے کے بلکل درمیان میں ایک ہاؤسٹل آتا تھا جو اس کالج کے صرف ٹاپرز کو ملتا تھا اور مجھے اس پورے ہاؤسٹل کی باؤنڈری کو کراس کرنا پڑتا تھا اپنے ہاؤسٹل تک پہنچنے کے لیے اور ایک بڑی حسرت بری نگاہ سے ایک بڑی آپ یہ سمجھیں کہ ایک تماندہ سے ایک آرزو سے بندہ دیکھ رہا ہے ایک بچہ دیکھ رہا ہے کہ ہر مجھے بھی کسی نے کسی دن اس ہاؤسٹل میں جانا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی فیل آ رہی ہے کہ میں اس کالج میں سیونٹین تھ ہنڈرت پوزیشن پہ ہوں ابھی مجھے کافی محنت کرنی ہے ٹاپ ٹین میں ٹاپ ٹونٹی میں آنے کے لیے سو اکشارو خان کا اس میں بڑا مزے کا ڈائلوگ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات آپ کو اس سے ملانے کی تمانہ میں لگ جاتی ہے سو میرے ساتھ بھی وہی ہوا ایک وہ سٹوڈنٹ ایک وہ بچہ جو اس ہاؤسٹل کے گر کے چکر لگا لگا کے لگا لگا کے پورا سال وہ گزرا اس نے محنت کی اس نے اپنا اوبجیکٹیو بنا لیا کہ مجھے یہاں پہ جانا ہے مجھے اس ہاؤسٹل میں جانا ہے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بچہ سیونٹین ہنڈرت پوزیشن سے سیدھر اس کالج کے بھی ٹاپ ٹین ٹاپ ٹونٹی میں آ جاتا ہے تو یہ وہ زندگی کا پہلا سٹیج ہے جہاں پہ مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ اگر میں کسی چیز کو اپنی زندگی کا اوبجیکٹیو بنا لوں اگر میں کسی چیز پہ محنت کرنے لگ جاؤں تو دنیا میں کوئی چیز impossible نہیں ہے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ پورے صوبے کے ٹاپ نوچ بچے آ رہے ہیں اور اس میں بھی ایک ایسا ہاؤسٹل جو صرف ٹاپرز کے لیے بنا ہے وہ اگر میں اچیو کر سکتا ہوں تو زندگی میں اس سٹیج کی حد تک اگر ہم بات کریں تو کوئی چیز بھی impossible اب نہیں لگ رہی اب مجھے اس ٹائم میں ایک یونیورسٹی کا پتا چلا لاہور یونیورسٹی آف منیجمنٹ سائنسز ایک دوست نے آتے جاتے بتا دیا کہ بھئی لمز یونیورسٹی ہے آپ ایک برائیڈ سٹوڈنٹ ہو آپ وہاں پہ سکولرشپ پہ اپلائے کرو کتنی سکولرشپ کے لیے تیس سے چالیس لاکھ رپے کی سکولرشپ اور میرا پہلا رییکشن کیا تھا کہ میں ہانسرہ تھا کہ پاکستان میں ایسی یونیورسٹی بھی ہے جو آپ کو اتنی بڑی سکولرشپ دے یہ کوئی سکیم پولیسی ہی لگ رہی ہے میں انٹری ٹیسٹ دوں گا میں سب کچھ کروں گا اور انٹ پہ پتا چلے گا مجھے کچھ نہ کچھ پی کرنا ہے لیکن یہاں پہ ایک میری پرسنالیٹی کا سیکنڈ ٹریٹ ٹرگر ہوتا ہے کہ I'm a curious person by nature مجھے curiosity تھی کہ یہ کیا چیز ہے کہاں پہ اپلائے کرنا ہے کیسے کرنا ہے so long story short میں نے اس سکولرشپ کے لیے اپلائے کیا کافی ہم میرے دوستوں نے بھی کیا ہم نے اپلائے کیا ہم نے تیاری کی self learner تھے انٹرنیٹ سے تیاری کی خود سے تیاری کی books لی کسی teacher پہ rely نہیں کیا محنت کی انٹری ٹیسٹ میں جو پہلا ان کا انٹری ٹیسٹ ہے وہ qualify کر لیا second جو step تھا ان کے admission process کا اس میں تقریباً آپ یہ سمجھیں 90% میرے دوستوں نے نا کر لیا کہ بھئی ہمیں ابھی بھی سکیم لگ رہا ہے ہمیں اس یونیورسٹی میں نہیں جانا اس میں تو انجینئرنگ ہی نہیں کرواتے لیکن مجھے یہ تھا کیونکہ میں curious تھا کہ ایک بار جا کے اس یونیورسٹی کو دیکھ تو لیں یہ کیا کرنا ہے تو وہ بچہ جس نے زنگی میں اککہ انجینئر بننا تھا کیونکہ ایک typical family سے اس کا تعلق ہے وہ بچہ جس نے یا ڈاکٹر بننا ہوتا ہے یا انجینئر بننا ہوتا ہے اس بچے کو جب بزنس کی یونیورسٹی کا introduction ملا اور کیونکہ وہ کیوری حصہ وہ وہاں پہ گیا اب اس کی زنگی چینج ہو گی اب نہ صرف وہ اس scholarship پہ لاہور کی اور پاکستان کی ایک top noach یونیورسٹی میں آیا لیکن وہاں پہ آنے کے بعد جو اس کا exposure بڑھا جو اس کو opportunities ملی زنگی میں جس میں وہ تین چار بار امریکہ گیا اس نے سنگاپور دیکھا اس نے دوبئی دیکھا اس نے different countries اور ان کے education system کو دیکھا اس نے یہ دیکھا کہ انسان کو زنگی میں اچھا بننے کے لیے اور انسان کو زنگی میں کچھ بڑھا کرنے کے لیے کیا skill set چاہیے ہوتے ہیں کس طرح انسان خود کو improve کرتا ہے یہ ساری چیزیں تب possible ہوئی جب اس کو ایک اچھے educational institute ملا جب اس کو اچھی تعلیم ملی اور اچھی تعلیم کیا ہوتی ہے وہ تعلیم جو انسان کو curious کرے وہ تعلیم جو انسان کو critical thinking دلوائے وہ تعلیم جو انسان کو مجبور کرے سوچنے پہ کہ میں اپنی زنگی میں کس طرح بہتر ہو سکتا ہوں تعلیم صرف کسی degree کا نام نہیں ہے تعلیم صرف کسی شعبے کا نام نہیں ہے تعلیم صرف کسی achievement یا title کا نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک sun اتا گئی ہے یہ انسان کو کے اندر اس کے ضمیر کو جاگر کرنے کا وہ طریقہ ہے وہ process ہے جو بہت کم unfortunately بہت کم پاکستان میں بہت کم ایسے داریاں جو بچوں میں پیدا کر سکیں سو یہ وہ تعلیم تھی جس نے اس بچے کو جو خود بچوان میں تارٹ پہ بیٹھ کے پڑا جو scholarship پہ پڑا جس نے زنگی میں ایم بنایا ہوا تھا کہ کچھ بڑا کرنا ہے اس کو جب right تعلیم ملی right opportunity ملی تو اس نے اپنی graduation کے فوراں بعد ایک company start کی وہ company بھی اس mission پہ start کی کہ پاکستان میں تعلیم کو فروغ دینا ہے کمپنی کا mission بن گیا to promote quality education at a low price through technology پاکستان کو نہ صرف technology کے میدان میں بلکہ education میں جو problem phase کر رہا ہے پاکستان ان کو کس طرح ہم نے solve کرنا ہے سو یہ ابھی بھی اس بچے کی میری ایج اس وقت 21 سے 22 سال ہے جو اس objective پہ شروع ہو گیا کہ اب ہم نے پاکستان میں education کو بہتر کرنا ہے کیوں کہ اس education نے ایک بچے کو شہور دلایا ہے اس education نے بچے کے اندر ہنگر پیدا کی ہے تو اب یہ بچہ چاہ رہا ہے کہ باقی students میں باقی fellows میں اور ان students کو جن کو کبھی opportunities ہی نہیں ملتی ان تک یہ message deliver کیا جائے کہ اگر آپ کو بھی right form of education مل جائے تو you can do wonders آپ اپنے پورے area کو آپ اپنے city کو آپ اپنے province کو آپ country کو اس تعلیم کی وجہ سے کی ہے سو اس objective پہ کہ پاکستان میں quality education کو ہم نے ہر student تک پہنچانا ہے ایک company start کی ایک project start کی near peer dot o r g کے نام سے near peer کہتے ہیں قریبی دوست کو close friend کو اس کے نام میں وہ science چھپی ہے اس کے نام میں mission چھپا ہے جو ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم پاکستان میں students کو education کے اندر اس طرح ان کا interest پیدا کریں کہ انہیں یہ لگے کہ یہ جو بندہ مجھے پڑھا رہا ہے یہ جس طریقے میں مجھے پڑھا جا رہا ہے یہ وہ جو میرے لیے بڑا ضروری ہے یہ میرے اندر love for learning create کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمارا objective یہ بن گیا کہ کسی طرح technology کے تھو ہم education کو پاکستان میں فروغ دیں کہ کوئی بچہ بھی اپنے distance کی وجہ سے اب ایک بچہ اگر لہیہ میں بیٹھا ایک بچہ اگر مانصرہ میں بیٹھا ایک بچہ اگر بلوجستان میں بیٹھا ہے اسے کہیں پہ travel کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ وہ صرف اپنی انٹری ٹیس کی تیاری کرنا چاہ رہے وہ صرف اپنے FSE کے concept کلیر کرنا چاہ رہے وہ صرف اپنی CSS کی تیاری کرنا چاہ رہے similarly کوئی بھی ایسے سٹوڈن پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے جو صرف فائنینشل ڈیفکلٹیز کی وجہ سے اچھی ایجوکیشن سے اچھی تعلیم سے مرہوم رہے سو یہ جب objective بن گیا اب اس کمپنی پہ جب کام کرنا ہم نے سٹارٹ کیا سو سب سے پہلا کسی بھی کمپنی کو بنانے میں چیلنج ہی ہوتا ہے کہ you need a co founder you need a partner so lucky for me کہ میں ایک ایسی یونیورسٹی میں ایک ادارے میں پڑھ رہا تھا جہاں پہ اچھے سے اچھے دوست ایسے دوست جو آپ کے ساتھ مل کے دنیا میں وہ چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں اتنی بڑے بڑے objective ان کے زنگی کے بنے ہوئے کہ you just want to be part of that objective so میں اور میرا ایک دوست امار علی ایوب so we got together ہم دونوں نے کہا اس پروجیکٹ پہ ہم نے کام کرنا ہے پاکستان میں ایجوکیشن کے سیکٹر کو ڈسرپ کرنا ہے so ہم نے جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ کی آپ صرف دو دوست ہیں اور دوستوں کو آپ فولیش بھی کہہ سکتے ہیں فولیش why because they believed in themselves کہ ہم نے کچھ کرنا ہے ہم دو دوست مل کے کمپنی کے سیٹ اپ کریں گے جو پاکستان کی پوری ایجوکیشن کو چینج کرنے کی کوشش کرے گی اور ہنگری کیوں کیوں کہ جب تک آپ کی وہ آواز اندر سے نہیں آئے گی کہ مجھے کچھ کرنا ہے مجھے کہیں پہ جان بڑا مشکل ہوگا کہ آپ موٹیویٹی رہے اس جرنی پہ یہ ایک فول اور ہنگری جو کرکرسٹکس والے دوست شاروخ اور ہمار ان دونوں نے ہینڈ چیک کی اور کہا کہ اس اوبجیکٹیو پہ چلتے ہیں دوزار سولہ سے لے کر آج دوزار بائیس چل رہے کہ اس اوبجیکٹیو پہ محنت کرتے ہوئے ایسی ایسی ایچیویمنٹ اس راستے میں آئی ایسی ایسی مائل سٹونز ایچیوی کیے لیکن ایسی ایسی ٹربل سے بھی گزرے کہ یہ ایک ایسی بیس رکھ لی ہے کہ آئندہ زنگی کا کوئی چیلنج بھی اور زنگی کی ایچیویمنٹ بھی بڑی نہیں لگتی کیا چیلنجز آتے ہیں آپ کو ایک کمپنی سٹارٹ کرنے میں سب سے پہلا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی کسٹ ہوتی ہے آپ کہیں پہ جاب کر سکتے ہیں لیکن آپ جاب نہیں کریں گے آپ سب کچھ ختم کر اس کمپنی پہ کام کریں گے اس کے علاوہ جب آپ کی کمپنی پہ پہنچتی ہے پھر آپ لوگوں کو ایمپلائیمنٹ میں لانا شروع کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں ان کو منج کرنا پیس کیے اور اور کم بھی کیا کس طرح اور کم کیا میں آوں گا واپس ایڈوکیشن پہ جب آپ کے پاس وہ ایڈوکیشن ہو جو آپ کو کرٹیکل سکلز دنیا کوئی چیز مشکل نہیں چاہے آپ لوگوں کو منج کرنا چاہے آپ کو کمپنی کا سٹرکچر بنانا چاہے آپ ٹکنالوجی بنانی ہو اگر آپ کو اپنے اوپر یقین ہے اور آپ کے پاس رائیٹ سکل سیٹ ہے اور یہ ہی ہوا کہ اس چھوٹے سے چار پانچ سال کی جرنی میں ہم نے نہ صرف ساڑھے تین لاکھ بچوں کو دیجیٹل ایڈوکیشن انیبل کیا تعلیم دی بلکہ ہم نے دو سو سے زائد لوگوں کو امپلائیمنٹ بھی دی اور ہم نے تقریبا پانچ کروڑ کے لگ بگ کی سکولیشپ دیون سٹوڈنٹس کو جو ڈیزرونگ تھے اور جن کے پاس اپورچنٹیز نہیں تھی آج نیئر پیر پہ ہم نے 56,000 ویڈیو لیکچرز آئی تک پروڈیوز کر لی ہیں اور ہم اس جرنی پہ ہم اور بے انتہا نالج پاکستان کے تھرو پاکستانی کمیونٹی کے تھرو ہم جنریٹ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈالتے جائیں تو یہ ہمارے آتھ میں ہے کہ ہم کتنی میند کرتے ہیں اور اپنی ملکی ترقی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں آئیں تو آج حضم کرتے ہیں کہ ہم وہ تعلیم حاصل کریں جو ہمیں صرف ڈگری نہیں دے رہا وہ تعلیم حاصل کریں جو ہمیں ایک اچھا شیری بنا رہا جو ہمارے اندر کرٹیکل تنکنگ عبار رہا جو ہمیں زیادہ کیوریس بنا رہا 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 اور ہمیں زندگی میں کچھ بڑا کرنے کا عظم دلا رہا صرف تعلیم ہی ہے صرف ایجوکیشن ہی جو پاکستان کے تقریبا ہر مسئلے کا حل ہے آج ہمارا ملک سماجی بھی معاشی بھی اور تقریبا ہر قسم کے مشکل سے گزر رہا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک اچھی ایجوکیشن جو اچھی سوچ نہ چینج گناہ دس گناہ زیادہ ہے کیوں زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ بچوں کو تعلیم دی جارہی ہے جو انہیں ٹونٹی تھرٹی کے لیے ریڈی کر رہی ہے اور آج ہم جب اپنے ملک میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے تعلیمی سسٹم پہ ہمیں اس پورے نظام پہ یقین نہیں رہا یہ یقین تب واپس آئے جب ہر بندہ چاہے آپ پیرنٹس ہوں چاہے آپ خود سٹوڈنٹ ہوں چاہے آپ ٹیچر ہوں ہم اپنا وہ کردار ادا کریں جو جس کے لیے ہم نے عظم کیا ہوا ہے جس کے لیے پرامس کیا ہوا ہے سو وشنگ ایوری موسیقی